انیس نے حجیب وہ علمدار کہ جو شیرِ الٰہی کا خلف گوہرِ بحرِ وفا نیرِ دین، درِ نجف فخرِ حمزہ تو نمودار تھا جعفر کا شرف چان میں کیسے کہوں چان میں ہے اہبِ کلف یہ انیس نے واقعاً جو ایک غیر معصوم مودد کے حق ادا کر سکتا ہے شاید میں کہوں انیس نے کر دیا جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی تھے علمدار مگر بچوں کی سقا ہی کی صرف شرمائے قدس طرح کا قامت ایسی اصداللہ کی تصویر تھے صورت ایسی میں جانے کیا خدا نے اطاعت کیا تھا اس انسان کو انیس کو اصداللہ کی تصویر تھے صورت ایسی شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سولت ایسی جا کے پانی نہ پیا نہر پہ حمت ایسی سوائے عمل بنین کے چاند کے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا کد مہر میں اتر جائے اور تشنہ دب باہر آئے روایت ہے کہ جب مولا عباس اجازت لینے آئے ہیں مولا عباس کے لئے بڑا امتحان کا مرحلہ ہے کہ کس طرح سے بچوں کی پیاس کے لئے پانی کا سامان کریں دوسر مرحلہ حسین کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں اگر حسین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مولا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بچیاں پیاس سے بیتاب ہیں بچیوں کی پیاس کا انتظام کرنے جائیں مولا کو تنہا چھوڑیں گے یہ بڑا امتحان تھا شاید یہی جملہ لقد یزیق و صدری بھئیہ اب سینے میں طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی فاطمہ زہرہ کی پوتیاں نواسیاں پانی طلب کریں مشکیزہ دیا مشکیزہ لے کر فرس پر سوار ہوئے مولا ابباس نے رجز نہیں پڑھا ہے اس کا مطلب آپ سمجھے سیدوی شہدہ نے فرمایا تھا پانی لے کر آو غازی کو پاس رجز پڑھنے کا بھی وقت نہیں تھا کیونکہ حکم حسین ابن علیہ لشکر کو چیرتے ہوئے لشکر کو چیرتے ہوئے شریح میں داخل ہوئے مشکیزہ بھرا اور رہوار کی باغوں کو موڑ کر نخلستان کی اوٹ لیتے ہوئے خیمے کی طرف چلے علماء بیان فرماتے ہیں کہ درختوں کی اوٹ اس لیے لے رہے تھے کہ کہیں کوئی تیر آ کر مشکیزے کو چھیت نہ دے ہزاروں تیر چلے مشکیزے میں چھیت ہوا پانی بہ گیا ابو الفضل عباس اب کرے تو کیا کرے یا کہا یا دائیں بازو قدم ہوا بائیں بازو قدم ہوا ابھی ابو الفضل عباس پشتے فرض پر ہیں اب کریں تو کیا کریں اس ملون نے چھپ کر سر اقدس پر گرس کا وار کیا عمل بنین کا چاند گھوڑے سے زمین پر گیا بھائی کو آواز دی یا آخہ آدھری کہا بھائی کی خبر لو اب جو حسین آئے تو دیکھا کہ دونوں ہاتھ بریدہ ہیں چشم مبارک میں تیر پیوست ہے سر سے بھل بھل خون بہ رہا ہے پس ایک دفعہ وسیعتیں کریں لیکن یہ کہہ کر آئے مولا عباس کی لاش پر اعلان انکسرہ زہری بھائی اب تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی سہارہ نہ رہا خدا رحمت کر رہا ہے آیت اللہ قاضی میں قزمینی کہ ان کا یہ جملہ تھا ان تک خدا اس ثواب کو پہنچا ہے فرماتے تھے اب حسین مشتبہ کو بقی میں دفن کیا یہ کہہ کر باہر نہیں نکلے قبر سے کہ میری کمر ٹوٹ گئی کیونکہ قبر کے باہر عباس جیسا بھائی موجود تھا لیکن جب عباس شہید ہوا تو حسین کا کوئی سہارہ نہ رہا حسین بے آسرا ہو موسیقی